اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ خائد الغرر المحجلین نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین وبعد محترم بھائیو اور بہنوں ہر دن کے جیسے آج کے کلاس میں ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے ایک چھوٹی سی سورہ سکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایک حدیث کا مفہوم سمجھیں گے اور پھر آج کا پیغام ہوگا تو آج کی سورہ سورہ الحمدلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاِلُ لِكُلِّهُ مَذَا تِلُّ مَذَا تباہی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتا ہے الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا قَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھیک دیا جائے گا تور پھور کر دینے والی جگہ میں پھیک دیا جائے گا وَمَا أَدَرَاكَمَ الْحُطَمَةِ اور تم کیا جانو کہ یہ تور پھور کر دینے والی جگہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ اوہ اللہ رب العالمین کی بھرکائی ہوئی سلگائی ہوئی دہتی ہوئی آگ ہے الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ جو دلوں تک پہنچ جائے گی اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ اوہ ان پر دھاک کر بند کر دی جائے گی فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ اس حالت میں کہ اوہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے شروعی میں اس سورہ کے اندر فرمایا کہ وَيْلٌ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے کس کے لئے ہلاکت ہے کس کے لئے تباہی ہے کس کے لئے بربادی ہے ہر اس شخص کے لئے جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے حُمَدَحْ اور لُمَدَحْ دو لفظ ہے بعد اہل علم نے کہا کہ ہُمَدَحْ اور لُمَدَحْ ایک ہی مانا میں ہے ایب ٹٹولنا غیبت کرنا ایک ہی مانا میں ہے اور کچھ نے کہا کہ ہُمَدَحْ او ہے جو سامنے میں برائی کرتا ہے اور لُمَدَحْ او ہے جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرتا ہے ہُمَدَحْ او ہے جو سامنے میں برائی کرے اور لُمَدَحْ او ہے جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی کرے اور بعد اہل علم کا کہنا ہے کہ ہُمَدَحْ او ہے جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارہ سے برائی کرے کیونکہ آنکھ کے اشارہ سے بھی کسی کی برائی کی جاتی ہے آنکھ کا اشارہ کر کے بتلایا جاتا ہے اس کی عیب کو دکھایا جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی کسی کی برائی کی جاتی ہے تو ہومدہ وہ ہے جو آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارہ سے برائی کرے اور لومدہ وہ ہے جو زبان سے برائی کرے بھرکیف اللہ رب العالمین نے اس سورہ کی شروعات میں فرمایا کہ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے آگے اللہ نے ایسے شخص کی قبیح اور بھی عادتوں کو بیان کیا جس نے مال کو جمع کیا مال کو اکتر کیا اور اسے گنگن کر رکھا یعنی مال کو جمع کرنے والا ہے اور مال کو روک کر رکھنے والا ہے یاد رکھیں کہ مال جمع کرنا کوئی عیب کی بات نہیں اسلام پراکرتک دھرم ہے ہمارے نیچر سے لگتا ہوا مدھب ہے اس لیے اسلام نے ہمیں مال جمع کرنے پر اُبھارا ہے مال کمانے پر اُبھارا ہے نعم المال السالح للرجل السالح کہ نیک آدمی کے لیے مال کیا ہی اچھی چیز ہے لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ وہ مال تو جمع کرتا ہے گنگن کر رکھتا ہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتا کیونکہ مال میں غریبوں کا بھی حق آتا ہے مال میں زکاة آتی ہے مال میں غریبوں کا حق آتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے زکاة نہیں نکالتا ہے بخیلی کرتا ہے کنجوسی کرتا ہے اور مال کو گنگن کر رکھتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے لیے تباہی ہے بربادی ہے ہلاکت ہے اللہ تعالیٰ سورة الطوبہ آیت نمبر پچپن میں فرماتا ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ کہ ان کے مال و دولت اور ان کی اولاد کی جو زیادتی ہے ان کو دیکھ کر کے آپ دھوکہ میں نہ آئیں اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی کے دریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں ممتلا رکھے اسی مال کے دریعہ ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں ممتلا رکھے اور اگر ان کی جان بھی جائے تو کس چیز میں اس حالت میں کہ وہ حق کا انکار کرنے والے تاکہ سخت سے سخت وہ عذاب کا مضا چکھیں اور بخاری اور مسلم کی وہ حدیث تو بہت مشہور ہے جو ہم نے کتاب التحید میں پری بھی تھی تعیثہ عبد الدینار تعیثہ عبد الدرحم درحم اور دینار کا بندہ برباد ہوا ہلاک ہوا جی ہاں تعیثہ عبد الدرحم تعیثہ عبد الدینار دینار کا بندہ اور درحم کا بندہ ہلاک اور برباد ہو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یحسب انما لہو اخلادہ کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس نے جو مال جمع کیا ہے اس نے جو گن گن کر مال رکھا ہے اور اللہ کے راستے میں اس نے خرچ نہیں کیا بخیلی کی ہے کنجوسی کی ہے یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا اس کو موت سے دور کر دے گا ہرگز نہیں اس کا یہ گمان غلط ہے یہ گمان اس کو اپنے ذہن سے خرچ کے نکال دینا چاہیے ایک دن اسے مرنا ہے اور اپنے کیے ہوئے عمل کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے کل لَا لَيُمْ بَضَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ہرگز نہیں وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ طور پھور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا یہ طور پھور کر دینے والی جگہ کیا ہے اللہ نے اس کی وضاحت بکر دی نار اللہ الموقضہ یہ اللہ کی دہکائی ہوئی اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جہنم کی آگ جی ہاں جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ کے مقابلہ میں ستر گناہ دیادہ ہے جس آگ کی سختی یہ ہوگی کہ اللہ تتلعو علی الافیدہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی دنیا کی جو آگ ہوتی ہے انسان کو اگر اس آگ میں ڈالا جائے تو اس سے پہلے کہ آگ اس کے دل تک پہنچے اس کی روح نکل جاتی ہے لیکن جہنم کی جو آگ ہوگی انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی اور اسے موت بھی نہیں آئے گی جی ہاں جہنم کے اندر آگ میں جلنا ہے لیکن عذاب کا مزا چکتے ہوئے موت نہیں آئے گی اللہ تعالی نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 36 لا يقضا علیہم فیموتو ولا يخفف عنہم من عذابہا کہ نہ تو ان کی قضاء آئے گی کہ وہ مر ہی جائیں نہیں جو دہ کا عذاب ان سے حلکہ کیا جائے گا پھر جہنم کے راستے اور دروادے جو ہوں گے وہ پورے طور پر بند کر دیے جائیں گے چاروں طرف سے گھیر دیے جائیں گے کہ ہوا بھی نہ نکل سکے انہیں لوہوں کی میخوں کے ساتھ باند دیا جائے گا اور لمبے لمبے ستونوں کی طرح ہوں گے کوئی بھی اس میں سے نکل نہیں پائے گا ذرہ برابر بھی ہوا نکلنے کے لیے کوئی سراخ بھی نہیں ہوگا شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درہ غور کرو کوئی آدمی اپنے کمرے میں ہو یا اپنی گاری میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس میں آگ پھوٹ پری اور اس کمرے سے یا اس گاری سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو دروادے سارے کے سارے بند ہوں پھر کیا ہوگا انسان کا حال کیسی حسرت سے وہ دوچار ہوگا کہ کہیں سے نکلنے کی کوئی کیفیت نہیں ہے یہی حالت جہنم کی ہوگی گویا کہ جیسے ایک انسان کمرے میں بند ہو اور چاروں طرف سے آگ لگ جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بلکل ویسے ہی جہنم کی کیفیت ہوگی کہ جہنم میں ایک سراخ تک نہیں ہوگا اور آگ دہکائی جائے گی اور اسی میں جلنا ہوگا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ان برے صفات سے اپنے آپ کو بچائے غیبت سے لانتان سے اور دوسرے کے عیب کو تلاش کرنے سے بچے مال کو گن گن کر جمع کر کے رکھنے اور غریبوں کا حق نہ ادا کرنے سے بچے کیونکہ یہ وہ صفتیں ہیں جس کا بدلہ جہنم میں جلنا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے چلیں آج کی حدیث کی طرف چلتے ہیں آج کی حدیث سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا چھپ رہے جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پروسی کی عزت کرے اپنے مہمان کی عزت کرے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی زندگی کی تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے سب سے پہلی بات کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چھپ رہے بات ہو تو اچھی ہو یا پھر خاموشی اختیار کرے کیونکہ ایک انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اسے اس کے دائیں اور بائیں کندے پر بیٹھے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا جو لفظ بھی زبان سے وہ نکالتا ہے اس کے لیے لکھنے والا ہر وقت تیار رہتا ہے کسی اللہ والے نے بہت پتے کی بات کہی ہے ذرا غور کیجئے گا اس لفظ پہ اگر تمہیں پابند بنا دیا جاتا کہ کرامن کاتبین یعنی دائیں بائیں کندے کے فرشتے کرامن کاتبین کو کاغذ خرید کر مہیا کرو تو بہت ساری باتیں کرنے سے تم چپ ہو جاتے کہ کاغذ دینا ہوگا جی ہاں ایک انسان جو کچھ بھی بولتا ہے ایک ایک بات اس کی نقل کی جا رہی ہے اس لیے یا تم اچھی بات کریں یا خاموش رہیں سنن ترمیدی کی روایت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کف علیکہ هذا اس کو بند رکھو کس کو زبان کو زبان کو کنٹرول میں رکھو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہونے والی ہے اس پر بھی ہماری پکر ہونے والی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم کرے اچھی طرح سے جان لو کہ لوگوں کو ان کے موہ کے بل یا پیشانی کے بل جہنم میں گرانے والی اسی کی زبان کی بری باتیں ہوں گی اسی کی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہوں گی جی ہاں زبان سے اچھی باتیں کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے لیکن زبان سے گندی باتیں ہوتی ہیں تو یہی باتیں ایک انسان کو جہنم میں بھی لے جانے کا سبب بنتی ہیں اس لیے بات کرنی ہے تو اچھی بات کریں یا چپ رہیں خاموش رہیں کیونکہ چپ رہنا بھی اچھی صفت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سماتا نجا جو چپ رہا نجات پا گیا جو چپ رہا نجات پا گیا من سمتا نجا دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ ہے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پروسی کی عزت کرے پروسی کا سمان کرے پروسی کا رسپکٹ کرے پروسی کی عزت کا مطلب ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اس کا حق ادا کیا جائے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اس کی ضرورت پوری کی جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مازال جبریل و یوسینی بل جاری حتی دننتو انہو سے یورفہو جبریل علیہ السلام مجھے پروسی کے حق کے بارے میں اس قدر وسیعت کرتے رہے اس قدر وسیعت کرتے رہے کہ مجھے ایسا ڈر ہونے لگا کہ شاید پروسی کو ہمارے مال کا حقدار نہ بنا دیا جائے پروسی کو ہمارا وارث نہ بنا دیا جائے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں پوچھا گیا کہ کون یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کی شرارت سے اس کا پروسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور طبرانی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لئیس بے مومن من بات شبعان و جاروہو الى جنبی جائعون وہو یعلمون وہ مومن نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کر آسودہ ہو کر رات گدارے جبکہ اس کا پروسی بھوکا ہو اور اسے اس کا علم ہو وہ مومن نہیں ہے گویا کہ پروسیوں کا بھی حق ہے ایمان کی مانگ یہ ہے ایمان کا تقادہ یہ ہے کہ ہم پروسیوں کا حق ادا کریں اگر پروسی ہمارے محتاج ہیں تو ان کی مدد کریں تیسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی عزت کرے ہیں مہمان نوازی اچھی صفت ہے نبیوں اور رسولوں کی تعلیم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب دو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے بادابتہ بچھرا بھون کر ان کی خدمت میں پیش کیا تھا حالانکہ وہ تو فرشتے تھے وہ کھانا کھاتے تو کیسے برکیف اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ مہمان کا رسپیکٹ ہونا چاہیے احترام ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین دن اور تین رات مہمان کی دیافت کرنی چاہیے اس سے زیادہ اگر مہمان ٹھارتا ہے تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ دان ہوگا صدقہ ہوگا آج کا پیغام اسلامی فیملی لائف آج ہم اسلامی فیملی لائف کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے یہ لائف اگر ایک نئے مسلمان کی ہے تو ایک آدمی جس دن اسلام قبول کرتا ہے اسی دن سے اس مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اپنے جو غیر مسلم رشتہ دار ہیں ان سے وہ اچھا سے اچھا معاملہ کرے کیونکہ اسلام رشتہ کاتتا نہیں بلکہ رشتہ کو مدبوت کرتا ہے اسلام لانے کے بعد فیملی لائف کی کیا شکل ہوگی تو اس سسلے میں پہلی شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ شوہر بیوی دونوں ایک ساتھ ہی اسلام قبول کریں اگر ایک ساتھ ہی اسلام قبول کرتے ہیں تو دونوں کا نکاح باقی رہے گا دوبارہ نکاح پر ہانے کی ضرورت نہیں ہے پرانے نکاح پر ہی وہ لوگ باقی رہیں گے ہاں اگر کسی نے کسی محرم عورت سے شادی کی تھی تو اسلام قبول کرتے ہی ان کے بیچ میں طلاق ہونی چاہیے جیسے بہن کی بیٹی سے اس نے شادی کر رکھی تھی کچھ جگہوں پر ہندوستان میں بھی ہوتا ہے تو طلاق دینا ضروری ہے یا دو بہنوں کو اس نے جمع کر رکھا تھا تو ایک کو طلاق دینا ضروری ہے یہ پہلی شکل ہوئی دوسری شکل یہ ہے کہ اگر شوہر نے اسلام قبول کیا لیکن بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس میں دو شکل آئے گی اگر بیوی یہودی یا عیسائی ہو تو دونوں کا تعلق باقی رہے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحسنات من الذین اوتو الكتاب من قبلکم کہ وہ پاکدامن عورتیں بھی تمہارے لئے حلال ہیں جو اہلِ کتاب میں سے ہوں لیکن ایسی حالت میں اس مسلمان شوہر کو چاہیے کہ اپنی عیسائی بیوی یا یہودی بیوی کو اسلام کی دعوت دیتا رہے اسلام پر اُبھارتا رہے کیونکہ اسلام قبول قبول کرانا یہ سب سے برکر خیر خواہی ہے اور اگر بیوی کا تعلق ہندو مذہب بدھ مت یا دوسرے کسی بھی مذہب سے ہے تو تین مہینے تک انتظار کرنا ہوگا اگر اس مدت میں اسلام قبول کر لیتی ہے تو دوبارہ نکاح پرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس مدت میں اسلام قبول نہیں کی تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا اور اگر تین مہینے کے بعد اسلام قبول کرتی ہے تو دوبارہ نکاح پرانہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ الممتحنہ آیت نمبر دس کے اندر فرمایا وَلَا تُمْسِكُ بِعِسَ مِلْكَوَافِر کافر عورتوں سے شادی نہ کرو تو ایک مسلمان کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا یا ایک مسلمان کافر عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تیسری شکل بنتی ہے کہ عورت اسلام قبول کرتی ہے اور شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا یعنی ایک بہن ہے جو اسلام قبول کر رہی ہے اور اس کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تو بیوی اپنی پوری کوشش کرے گی کہ وہ اپنے شوہر کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے اسلام قبول کرنے کا انتدار کرے اگر شوہر اسلام قبول کر لیتا ہے چاہے کتنے بھی دن میں ہو تو وہ پرانی شادی پر ہی اپنے شوہر کے پاس لوٹ سکتی ہے کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زمانے کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوٹ کر کے گئی تھی جو بعد میں اسلام قبول کیے تھے اگر کوشش کے بعد بھی شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تو دونوں کا تعلق نہیں رہے گا اب وہ دوسری جگہ شادی کر کے نئی زندگی شروع کر سکتی ہے دھیان رہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک عورت اپنے شوہر کے حوالے خود کو نہیں کر سکتی پہلے ہی دن سے کیونکہ اللہ فرماتا ہے لَا هُنَّ حِلُّوا لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ کہ نہ تو یہ عورتیں یعنی مسلمان عورتیں ان کے لئے حلال ہیں اور نہ ہی وہ ان کے لئے غیر مسلم ان کے لئے حلال ہیں گویا کہ ایک مسلمان عورت کسی بھی صورت میں چاہے اس کا شوہر عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو سکھ ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کے ساتھ میں وہ نہیں رہ سکتی اسلام کی دعوت دے گی اگر اسلام قبول کیا ٹھیک ہے رشتہ باقی رہے گا دوبارہ نکاح پرانے کی ضرورت نہیں اور اگر اسلام قبول نہیں کیا تو دوسری جگہ رشتہ دیکھ سکتی ہے اب سوال یہ ہے کہ بچوں کا کیا حکم ہے تو یاد رکھئے کہ اسلام دین فطرت ہے اور ہر انسان اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے لیکن ماحول اندوشواس اور ماں باپ کی غلط تربیت کی وجہ سے بچہ بعد میں دوسرے دھرم کو اپنا لیتا ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سی بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا مَا مِن مَوْلُودٍ إِلَّا يُؤْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَسِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں لیکن غیر مسلموں کے بچے اگر وفات پا جاتے ہیں تو دنیاوی زندگی میں تو ان کے ساتھ غیر مسلموں جیسا ہی ویوہر کیا جائے گا ہاں قیامت کے دن اللہ ان کو آدمائے گا اگر وہ کامیاب ہوئے تو جنت میں جائیں گے اور ناکام ہوئے تو جہنم میں جائیں گے سی بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کے بچوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اذ خلقہم اعلم بما کانو عاملین کہ جب اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا تو وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کریں گے تو اگر اچھا عمل کرنے والے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے اور اگر برا عمل کرنے والے ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے ہاں اگر ماں باپ اسلام قبول کرتے ہیں اور بچے چھوٹے ہیں تو ماں باپ پہ کتابے ہوں گے ان کو بھی اسلام قبول کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ خود مسلمان ہیں اب آئیے ایک نورمل فیملی لائف کے تعلق سے بات کرتے ہیں اسلام میں فیملی کیسے بنائیں اسلام ہمیں شادی کرنے پر اُبھارتا اسلام جوگیپن کو پسند نہیں کرتا سی بخاری اور سی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو کوئی بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا اسے شادی کر لینی چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے نگاہ چھکی رہتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے سوال یہ ہے کہ شادی کس لرکی سے کرنی چاہیے سی مخاری اور سی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک عورت سے چار چیدوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خاندان کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے لیکن تم دندار عورت کو ترجیح دو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کی اہمیت نہیں ہے یا خوبصورتی کی اہمیت نہیں ہے خاندان کی اہمیت نہیں ہے ان کی بھی اہمیت ہے اسی لیے ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ ہے دین اور لرکے میں کیا دیکھنا چاہیے کہ اس کا اخلاق اچھا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتی رمیدی کی روایت ہے اگر تمہارے پاس ایسا رشتہ آتا ہے جس کی دنداری اور اس کے اخلاق سے تم راضی ہو تو اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دو اگر ایسا نہیں کروگے تو زمین میں فتنہ پیدا ہوگا اور فساد مچے گا دامات دیکھتے وقت بھی معیار دنداری ہونی چاہیے اخلاق ہی ہونا چاہیے اگر یہ معیار بناتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس دواجی زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے رشتہ کے بعد رشتہ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی نے مرد اور عورت دونوں کا مداج الگ الگ رکھا ہے اور جب رشتہ ہوتا ہے تو مداج میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے کو اگر امانت سمجھیں گے ایک دوسرے کے راز کی حفاظت کریں آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت اور رحمدلی کا جذبہ رکھیں دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک رہیں اور شوہر بیوی ایک دوسرے پر کلی طور پر اعتماد کریں شک اور شبہ کو فیملی لائف میں آنے نہ دیں تو یاد رکھیں ہماری جو فیملی لائف ہے وہ بہت ہی خوشگوار گدرے گی بیوی کا شوہر پر بنیادی طور پر حق یہ ہے کہ شوہر اس کے خرچہ کا انتدام کرے اس کی رہائش کا انتدام کرے اور اس کو دین سکھانے کی طرف تھے آنتے اللہ تعالی نے فرمایا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ فیملی کو دینی تعلیم دے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے اور اسلام سکھانے کے لئے کوئی نہ کوئی حل نکالے اگر شوہر ایسا نہیں کرتا ہے تو امانت میں خیانت کرنے کا وہ مرتقیب ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی پکر ہو سکتی ہے شوہر کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ عورت کو پردہ کرنے کی تاقید کرے اور اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے نباہ کرے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعَرُوفِ ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق نباہ کرو فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْعَوْا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اگر ان کے اندر تمہیں کوئی ایسی بات دکھتی ہے جو پسند نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ پہلو تمہیں پسند نہ ہو لیکن بہت سارے پہلو ہیں جو تمہیں پسند ہوں گے اسی لئے عورت کی خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے خامیوں کو نظر انداز کیا جائے خامیوں کو پیٹ پیچھے ڈال دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قائدہ بتایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَفْرَقْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے اگر اس کا کوئی ایک عمل اس کو پسند نہیں ہے تو بہت سارے ایسے کام ہیں جو اس کو پسند ہوں گے بہت ساری خصلتیں ہیں بہت ساری عادتیں ہیں جو اس کو پسند ہوں گی اس لیے معیار خوبی کو بنانا چاہیے خامی کو نہیں اور اس کے ساتھ ساتھے عورت کے اندر جذباتیت ہوتی ہے اس لیے شوہر کو سبر کے ساتھ سکون کے ساتھ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ اس کے صدھار کی کوشش کرنی چاہیے سعی بخاری اور سعی مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو استوصو بالنسائی خیرہ کیونکہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیرہ اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گا اور اگر اس کو چھوڑے رہو گے تو اس میں ٹیرہ پن ہی رہے گا اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یہ ٹیرہ پن عورت کے اندر عیب نہیں بلکہ خوبی ہے اس لیے عورتوں کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے بیوی سے بہترین گفتگو کرنی چاہیے لہجہ کو نرم رکھنا چاہیے میٹھی آواز میں گفتگو کرنی چاہیے عورت جو آپ کے بچوں کی تربیت میں تھکتی ہے کھانا بنانے میں پریشان ہوتی ہے گھر کی صفائی ستھرائی میں وقت لگاتی ہے کپرے صاف کرتی ہے اور ہر وقت سجاوٹ اور بناوٹ میں لگی رہتی ہے شوہر کے چند میٹھے بول اس کی ساری پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر وہ تعدہ دم ہو کر کام میں لگ جاتی ہے اس لیے شوہر کو تعریف کے دو بول بولنے میں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے جھجھک محسوس نہیں کرنی چاہیے بیوی کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے کبھی کبھی بیوی کے مشورہ میں برکت ہوتی ہے اور الجھے مسائل سلج جاتے ہیں سلیہ حدیبیہ کے موقع سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرمانی کرنے اور سر حلق کرانے کا حکم دیتے ہیں لیکن کسی صحابی نے تعمیل حکم نہیں کیا کیونکہ جذبات کا مسائلہ تھا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ خود جائیے اپنی قربانی کیجئے اور بال مڑوانی جئے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو سارے صحابہ نے اٹھ کر کے آپ کی پیروی کی قربانی کی اور بال مڑوانے لگے گھنے لو کام کاش میں بھی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے اور ہاتھ بٹانے کی کوشش کرنی چاہیے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے اور آپ نے یہ بھی فرمایا تم میں سے بہتر ہو ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں اب سوال یہ ہے کہ شوہر کا کیا حق ہے بیوی پر تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی ہر جائز بات مانے اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرے شوہر کی اطاعت کرے اس کی بات پر دھیان دے مسند احمد کی روایت ہے حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ ان کی پھوپی نے انہیں بتایا کہ ایک بار کسی کام سے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے عورت کیا تو شوہر والی ہے تو میں نے کہا کہ جی ہاں میں شوہر والی ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کے لیے کیسی ہو یعنی اپنے شوہر کے لیے کیسی ہو میں نے کہا کہ میں کسی بھی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کوئی کام میری طاقت سے باہر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ لو کہ اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے کیونکہ وہی تمہاری جنت ہے وہی تمہارے لیے جہنم ہے یعنی ان کی خدمت کر کے جنت میں جاؤ گی اور ان کو ناراض کر کے جہنم میں جانے کے لیے راستہ ہموار کرو گی اور سعی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور او نہ جائے اور شوہر ناراضگی کی حالت میں رات گدار دے تو فرشتے پوری رات اس عورت پر صبح تک لانت بھیجتے رہتے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن اسلام میں اس بات کی اجادت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے اگر اجادت ہوتی تو ایک عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے شوہر کا مقام اور اس کے مرتبہ کی بنیاد پر شوہر کے گھر سے بھی بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ نکلتی ہے تو اس سے اجازت لے کر کہیں جائے اس لیے اگر شوہر کے لیے جو تعلیمات ہیں ان کو وہ اپناتا ہے اور بیوی کے لیے جو تعلیمات ہیں ان کو اپناتی ہے تو شوہر بیوی کی زندگی خوشگوار زندگی ہوگی اور سکون کے ساتھ میں گھر جنت نظیر بنا رہے گا انہیں چند باتوں کے ساتھ آج کے درس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے وَسَلِّ اللَّهُمَ عَلَى نَبِيَنَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَسَحْبِهِ اجمعین